جی ویوز ویلکم آن مای چینل ویوز ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور آج جو ہے مائگرین ہیڈیکس پہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا اس کی جو ہے اسی کڑی کی ایک اور ویڈیو اچھا ویوز یہ والی جو ویڈیو میں کہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سارے جو مائگرین کے پیشنٹ ہیں یا جو کسی بھی ہیڈیک کے پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جو ہے کسی بھی ہیڈیک کے لیے کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہو جیسے فار اگزامپل مائگرین کے پیشنٹس جو ہیں اکثر لے رہے ہوتے ہیں جیسے اب الیو ہے ٹائلینول ہے ایکسٹرین ہے یہ اس کے جو ہے نا یہ جو آپ کہتے ہیں ٹریڈ نیمز ٹھیک ہے جی برینڈ نیمز یا ٹریڈ نیمز ہیں یہ ڈیفرنٹ پین کلرز کے تو آپ یہ لے رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے جو کیمیکل نیم ہے ان چیزوں میں جو کیا ہوتا یو لی پیارسٹرمال ہوتی ہے اسپرین ہوتی ہے آئی بی بروفن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ ہیڈیکس والے پیشنٹ ان سب سے واقف ہیں یہ آپ لے رہے ہوتے ہو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مائگرین کے پیشنٹس ہیں سپیشلی وہ جو ہے نا ایسے کامبینیشنز لے رہے ہوتے ہیں جیسے سوما ٹریپ ٹین لے رہے ہوتے ہیں اور یا باربیچ ریٹ کسی کامبینیشن میں لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھنے میں یہ آیا کہ جب یہ ہیڈیک والے پ سے سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بعض اوقات ایک ایسی قسم کا سردرد ہونے لگتا ہے کہ جو کہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا ایون وہ میڈیسنز یہ کھاتے بھی ہیں جیسے یہ والی کھائی اور ان کی جو سوما ٹرپٹینز وغیرہ ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں پھر بھی جو ہوتی ہے جو ہیڈک ہے وہ جاتی نہیں ہے اچھا اس ہیڈک کے ساتھ جو ہے نا وہ بعض اوقات وومنٹنگ نوزیا یعنی مطلی اور کیا بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور بعض صورتوں میں چکر بھی آتے ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں انہیں بعض اوقات کچھ سمجھ نہیں آتا اور اسی اسنا میں جو ہے آپ کا بعض اوقات جو ہے وہ سی ٹی سکین کرا لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی آہ برین کا پرابلم ہے لیکن سی ٹی سکین نعمل آتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اب اس میں جو اصل میں یہ جو درد ہوتی ہے وہ انہی یہ جو آپ جو پین کلرز آپ لے رہے ہوتے ہو آہ اگر آپ یہ پین کلرز ایک مہینے میں پندرہ دن سے زیادہ لو ٹھیک ہے اور یہ والی جو ہیں ڈرگز یہ جو سوما ٹرپ ٹین اور باربی چوریٹس ہوتی ہیں اور اگر یہ والی جو ڈرگز ہیں اگر آپ دس دن میں مہینے میں دس دن تک لو ٹھیک ہے یا ایک ماہ میں یعنی جسے تھرٹی ڈیز میں آپ نے دس دن یہ والی میڈیسنس لیں تو تب یہ جو والی ہوتی ہے جو ہیڈیک ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں ریباؤنڈ ہیڈیک اسے کہتے ہیں وہ آپ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا ریباؤنڈ ہیڈیک کیا ہے ریباؤنڈ یہ ریباؤنڈ کا دیکھیں نا انگلیش میں یہ مطلب ہے کہ جیسے پر ایسے آپ نے کسی پرندے کو مانے کے لیے ایک گولی چلائی اچھا تو وہ گولی بجائے پرندے کو لگنے کے آ کے آپ کو یہ جو ہے وہ لگ گئی تو خدا نہ ہستا تو وہ جو ہے آپ اس کو کیا کہو گے کہ یہ ریباؤنڈ ہو کے آگئی ہے پھر واپس تو اب ہیڈیک کو ہم مارنے کے لیے جو ہے یہ گولیوں کا استعمال کرتے ہیں یہ والی گولیوں کا تو وہ ہیڈیک جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہو وہ الٹا جو ہے اور بڑھ کے ہماری طرف آ جاتی ہے اچھا تو اب ادھر ایک سوال ایک آئے گا لوگوں کا ضرور کہ بھئی جو لوگ جیسے ڈیفرن بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگ کمر درد کے لیے ٹانگوں میں درد کے لیے گٹنوں میں درد کے لیے بعض اوقات بہت سے پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کو بھی یہ ریباؤنڈ ہیڈیک ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ریباؤنڈ ہیڈیک ہے یا جو پلٹ کے واپس آپ کی طرف آتی ہے یہ صرف ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کسی ہیڈیک کا شکار ہوتے ہیں جیسے کلسٹر ہیڈیک کا فار ایک جامپل شکار ہیں یا وہ مایگرین ہیڈیک کا شکار ہیں تو باقی جو لوگ لیتے ہیں پین کلرز ویسے جو کسی مسئلے کے لیے لیتے ہیں ان میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتی ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز سمجھ لیں اچھا اب اس کا سوال کا جواب ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی ہاں جی تو یہ اس کا ٹھیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو یہ ہے کہ آپ فور ویکس کے لیے جو آپ میڈیسن لے رہے ہو جو بھی ہے جیسے آئیوپروفین لیتے ہو پیراسٹومال لیتے ہو اس ہیڈیک کا علاج یہ ہے کہ آپ نے نہیں لینی یہ بند کر تو فور ویکس تک آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لینی تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہیڈیک جو ہے یہ خود ہی جو ہے اس کے بعد سیٹل ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا علاج ہے تو یہ ہماری جو مائگرین ہیڈیکس کی ویڈیوز ہیں اس پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور آپ جو ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور یہ جو ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں ان لوگ کے ساتھ جو بیمار ہیں تینکیو سو مچ